ہم کامل طور پر تیری اطاعت کرنے اور اس کامل شریعت کی پیروی کرنے کا عہد کرتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور جسے اس زمانے میں دنیا میں پھیلانے کا کام خدا تعالیٰ نے اے مسیح ماؤت تیرے سپورت کیا ہے اے اللہ مجیب الدعوات اور غفور الرحیم ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ تا دم آخر ہمیں اس ایمان پر قائم رکھ جس کا اہد ہم نے تیرے فلسطادے سے اہد بیت کی صورت میں کیا ہے ربنا فَغْفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا وَقَفِرْنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَا الْعَبْرَارِ اے ہمارے رب تو ہمارے قصور معاف کر اور ہماری بدیاں ہم سے مٹا دے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ وفاد دے پس ہم اہد بیت اسی صورت میں نبا سکتے ہیں جب ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں جب ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں ہماری موت تب ہی ان نیک لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے جب ہم اپنے عامال پر نظر رکھیں جب ہم اپنے اہد بیت کو نبھانے کی ہر دم کوشش کرتے رہیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اہد بیت کو نبھایا جنہوں نے خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی سند حاصل کی ہم شہداء کے واقعات سنتے ہیں بعض لکھنے والے مجھے لکھتے ہیں کہ آج کل خطبات میں جو شہداء کا ذکر ہو رہا ہے اور بعض کو ان میں سے ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں ان کا ذاتی تجربہ ہے یقیناً ان میں سے ہر ایک اپنا اہد پورا کرنے والا اور ایک روشن چمکدار ستارہ تھا شہیدانِ احمدیہ شہیدانِ لہو جماعت احمدیہ عالمگی جماعت احمدیہ پاکستان جماعت احمدیہ لہو نارے تکبیر کتب ستارے یا بعض ستارے تو عرضی راستوں کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے رہنمائی کرتے ہیں یہ لوگ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں یہ لوگ عشق و وفا کے لیلہاتِ کھیتوں کی طرف ہمیں لے جانے والے ہیں پس یہ لوگ ہیں جنہوں نے اہدِ بیعت نفایا ہے حضرت صاحب زادہ سید عبداللطیف صاحب شہید کے ذکر کے بعد ایک جگہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جماعت کی نسبت بہت امید بڑھ جاتی ہے کیونکہ جس خدا نے بعض افراد اس جماعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کر گئے اس خدا کا سریح یہ منشاہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحب زادہ مولوی عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں پھر اپنے کشف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے باغ میں ہمارے باغ میں سے ایک بلند شاہ سرف کی سرف کی کاٹی گئی اور میں نے کہا اس شاہ کو زمین میں دوبارہ نصب کر دو تا وہ بڑھے اور پھولے اس کشف کی کو حضرت صاحب زادہ سید عبداللطیف صاحب شہید کے واقعے پر محمول کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سو میں نے اس کی یہی تعبیر کی کہ خدا تعالی بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا سو میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی وقت میرے اس کشف کی تعبیر ظاہر ہو جائے گی پس جو مالی اور جانی قربانیاں کرتے ہوئے اپنے اہد بیعت کو نبھا گئے وہ بے شک اسی کشف کے مستاق اور اس شاہ کے بغل بچے ہیں حضرت صاحب زادہ عبداللطیف صاحب شہید کی صورت میں یہ جو زمین میں گاڑی گئی تھی یہ تو خدا تعالی کے علم میں ہے کہ کس کو اس نے شادت کا درجہ دینا ہے اور کس سے کسی اور رنگ میں کام لینا ہے لیکن آج ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ اپنے اہد بیعت کو نبھاتے ہوئے اپنے اندر وہ انقلاب عظیم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالی کے مقرب بنے جو انقلاب زمانے کے منادی ہم میں روحانی طور پر پیدا کرنا چاہتے تھے جو روحانی انقلاب اور مسیح محمدی سے تعلق حضرت صاحب زیادہ سعید عبدالکتی صاحب شہید نے دکھایا تھا وہ ہم میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قلمے کے کی عملی تصویر بننے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروے کارلانے کی کوشش کرنی چاہیے وَنَّا رَبَّنَا اِنَّنَا سَمَيْنَا مُنَادِيَا يُنَادِيَا کا نعرہ بے فائدہ ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمارا ایمان کامل کرنے کے لیے آپ نے کیا طریق بتایا ہیں یہاں کچھ ذکر کرتا ہوں حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز ایک مومن کے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور یہ ایمان اس وقت تک اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچتا جب تک خدا تعالیٰ سے بے غرض محبت نہ ہو فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اور سپرد کر دے اور اعتقادی اور عملی طور پر اس کا مقصود اور غرض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو اور خوشنودی ہو فرمایا ایک حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے یہ کہہ کر اور مان کر یہ کہہ کر اور مان کر کہ وہ میرا محبوب و مولا پیدا کرنے والا اور محسن ہے اس لیے اس کے آستانے پر سر رکھ دیتا ہے سچے مسلمان کو اگر کہا جاوے کہ ان عمال کی پاداش میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور نہ بہشت ہے اور نہ زوزخ ہے اور نہ آرام ہے آرام ہیں نہ لذات ہیں تو وہ اپنے عمال سالحہ اور محبت الہی کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑ وہ اپنے محبت الہی کو ہرگز ہرگز چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اس کی عبادات اور خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی فرما برداری اور اطاعت میں فنا کی کسی پاداش یا عجر کی بنا اور امید پر نہیں ہے پھر آپ فرماتے ہیں تمہارا فرض ہے کہ سچی توبہ کرو اور اپنی سچائی اور وفاداری سے خدا کو راضی کرو تاکہ تمہارا آفتاب گروب نہ ہو پس مسیح محمدی کی بیعت میں آ کر جس آفتاب صداقت اور نور محمدی سے ہم احمدی فیض پا رہے ہیں جس سے دوسرے مسلمانوں نے باوجود اس سورج کے پاس ہونے کے فائدہ نہیں اٹھایا اس سورج کو ہمیشہ چمکتا اور روشن رکھنے اور فیض حاصل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے تعلق کی ضرورت ہے مجھے ان دہشت گلدی کے واقعات کے بعد جس کسرت سے اس مضمون کے خط آ رہے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے قریب ہوئے ہیں اور ہمارے ایمان میں ترقی ہوئی ہے اس تعلق میں خدا تعالیٰ کی قربت کے مزید مدارج تیہ کرنے کی طرف ہر احمدی کو اب مستقل مزاجی سے توجہ کی ضرورت ہے پھر دیکھیں وہ خدا جو ہمارا خدا اور سب طاقتوں والا خدا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے کیے گئے اپنے تعایدات کے وعدوں کو پورے کرتے ہوئے کس تیزی سے اپنی تعایدات کے نظارے دکھاتے ہوئے دشمن کے ہر مکر کو اس پر الٹاتا چلا جائے گا نارے تکبیر نارے تکبیر اسلام احمدیہ اسلام احمدیہ موثن انسانیہ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ نارے تکبیر آج تک ہم نے خدا تعالی کی فعلی شہادتیں مسیح محمدی کے قائم کردہ اس سلسلے کے ساتھ ہی دیکھی ہیں اور اس کو دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں اور جو خدا آج تک جماعت احمدیہ کی حفاظت کرتا آیا ہے اور ترقی کی نئی رہیں دکھاتا رہا ہے دکھاتا چلا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی دکھائے گا حضرت مسیح محمدی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت خدا تعالی کے فضل سے دو فریق ہیں جس طرح ہماری جماعت شرع صدر سے اپنے آپ کو حق پر جانتی ہے اسی طرح مخالف اپنے غلو میں ہر قسم کی بے حیائی اور جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں شیطان نے ان کے دلوں میں جماع دیا ہے کہ ہماری نسبت ہر قسم کا افتراء اور بہتان ان کے لئے جائز ہے اور نہ صرف جائز بلکہ سواب کا کام ہے اور یہ بات آج بھی سچ ہے مجھے کسی نے بتایا کہ لاہور میں مسجد پر حملے کے بعد ان کا کوئی عزیز ٹیکسی پر بیٹھا تو باتوں باتوں میں ڈرائیور سے اس نے کہا کیا خیال ہے یہ ظلم نہیں ہوا جو مسجد میں احمدیوں کے فائرنگ ہوئی اور ظلم ہوا ہے تو ڈرائیور نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ بلکہ ٹھیک ہوا ہے کیونکہ اس مسجد میں وہ مسجد تو نہیں کہتے عبادتگاہ کہتے ہیں اس مسجد کے اندر یہ لوگ ایک بڑا خطرناک کام کر رہے تھے جس سے تمام عمران پر مسلم مطبع ہو سکتی تھی نعوذ باللہ تو یہ باتیں علم نہ رکھنے والے عوام کے دماغوں اور دلوں میں جھوٹی کہانیاں سنا سنا کر ان نام نہاد علماء نے بھری ہوئی ہیں موسیقی موسیقی